بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میٹرک کے طلبہ انتہائی پریشانی کا شکار رہے کیونکہ یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ چودہ سپٹمبر کو میٹرک کے امتحانات جو ہوئے تھے ان کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا ملک بار میں اور خاص طور پر صوبہ بنجاب کے جو طلبہ تھے وہ آج سارا دن ایک دوسرے سے یہی استفسار کرتے رہے کہ میٹرک کا طلبہ آئے گا لیکن فیلحال میٹرک کے ریزلٹ کے حوالے سے کوئی خبر موجود نہیں ہے تاہم ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ چونکہ یہ میٹرک اور ایف ایف ایسی کے امتحانات جو ہوئے تھے ان کے ریزلٹ مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے لیے پنجاب کا بینہ کے اجلاس میں ان ریزلٹ کی خصوصی منظوری دی جائے گی اور اس کے بعد اس ریزلٹ کو نانس کیا جائے گا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج چونہ ستمبر کو میٹرک کے امتحانات کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جا سکا اب یہ اعلان اگلے ہفتے یا ستمبر کے آخر تک متوقع ہے یہ حکومت کی ناکامی ہے یہ بورڈ انتظامیاں اس ریزلٹ کو کمپائل نہیں کر سکی وقت پر کمپائل نہیں کر سکی اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ والدین اور بچے انتہائی کرب میں مبتلا ہیں حکومت نے تمام بورڈز کو یہ ہدایت کی تھی کہ پانچ ستمبر تک اپنے امتحانی نتائج کو مکمل کر لیں اور ان امتحانی نتائج کا اعلان کر دیں لیکن اس کے باوجود تمام کام مکمل نہیں ہو سکا اور اس کے بعد بھی یہ ریزلٹ لے ہوتا گیا پہلے گیارہ ستمبر کی بات کی گئی گیارہ ستمبر کو ریزلٹ آئے گا اور پھر چودہ ستمبر کو اس ریزلٹ کے اعلان کا توقع کی جا رہی تھی لیکن یہ ریزلٹ آج چودہ ستمبر کو بھی نہیں آیا آج جو کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں اگر اس کی منظوری لے دی جاتی ہے تو دو چار روز میں ہو سکتا ہے کہ یہ ریزلٹ کا اعلان کر دیا جائے اس ریزلٹ کے اعلان کو تمام لوگ بڑی بیچینی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور پہلے گیارہ ساتھ دیکھ رہے ہیں